ان کے مطابق جو مطلب متا ہے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جی کہ قرآن میں تو یہ حلال ہے اور یہ جو ہمارے ہاں جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں اور اس کو مطلب زنا سے جو تشبیح دیتے ہیں جی سارت تو اس کی تھوڑی وضعات فرما دیں جی ٹھیک ہے بھائی دیکھیں میرے عزیزو یہ میں کتاب دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ کتاب کون سے یہ پتہ ہے آپ کو یہ کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم ٹھیک ہے نا یہ کتاب ہے صحیح مسلم دار الفکر کتاب چپی ہے سنہ دو آزار دس میں یہ باب نکاح المتعہ باب نکاح المتعہ علی وری جو حدیث ہے ملائزہ فرمائی علی وری جو حدیث ہے سمعت عبداللہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں گئے تھے ہمارے پاس عورتیں نہیں تھی فَقُلْنَا عَلَى نَسْتَخْصِي ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے آپ کو خسی کر دیتے ہیں کاسٹریڈ کرتے ہیں خسی پتا ہے خسی ہے اردو میں خسی یہ بولتا ہے نا جو مثلا بیل بیل کو خسی کرتا ہے نا وہ حل چلانے کے لیے کیونکہ اگر وہ خسی نہ ہو جائے تو وہ خسی نہیں کرتا اپنے آپ کو خسی کر دیتے ہیں عورت ہی نہیں ہے شادی ہی نہیں ہے تو خسی کر دیتے ہیں تاکہ بلکل جان شڑیا ہے فَنَحَانَ عَمْدَالِ اس نے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اجازت دے دی کہ ہم نکاح کریں عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے عوض تو کس کو بولتے ہیں وہ کپڑا دوتی جو کپڑا پہنتے ہیں بلکل ہاں وہ کپڑا ہمارے آپ کے طرح نہیں ہے عرب جو ہے صلح ہوا کپڑا بہت کم پہنتے تھے اس زمانے میں غربت کا سمانہ صرف دو تھی ہوتا تھا ان کے پاس ایک دو تھی دے کے ہم الہ اجل نکاح کریں کب اجل کا تک اجل یعنی مدت معین ہو تائمن معین ہو ایک مہینہ تو وفت ہے ایک اس طرح ثم عبداللہ ابن مسعود نے عبداللہ ابن مسعود چھوٹ آدمی نہیں ہے صحابہ کے فقہاں میں سے ہے صحابہ کے قرآن میں سے ہے حدیث میں ہے کہ جو چاہتا ہے قرآن کو اس طرح تازہ تلاوت کرے جیسے اللہ نے نازل کیا عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے یہ بخاری میں اور مستند احمد وغیر میں پھر عبداللہ نے آئے تلاوت اے ایمان والو ان طیبات کو جن کو اللہ نے حلال بنایا اس کو حرام نہ کیا کرو وَلَا تَعْتَدُو اور حد کی تجاوز نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ حد کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا محبت نہیں کرتا جو آئے کی تلاوت کی ہے نا عبداللہ ابن مسعود کہتا ہم تو اس طرح متعقرتے تھے پھر فرمایا کہ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا عَحَلُ اللَّهِ اس طیب کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے ابداللہ ابن مسعود کیا کہنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے کہ یہ شریعت میں اس کی نسخ نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث حدیث زیادہ یہاں پر یہ بھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے یہ بھی ویے عبداللہ ابن مسعود کی روایت دور سے سنت کے ساتھ ہے اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث مسلم ہے حدیث نمبر چودہ سو پانچ ہے سمعت جابر ابن عبداللہ یا قول میں نے جابر اس سے سنا کہ جابر فرماتے تھے کنا نستمتعو بالقبضت من التمر والدقیق ہم ایک مٹی بر کجور دیکھیں یا ایک مٹی بر آٹا دیکھیں آٹا کجور ایک مٹی آٹا دیکھیں وہ کسی عورت کے ساتھ کیا کرتے تھے متا کرتے تھے متا کرتے تھے الایام بہت سالوں سال اسی طرح گزرتا تھا حد علیہ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآبی بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں ابو بکر کے زمانے میں حتی نہا عنہ عمر یہاں تک کہ عمر نے منع کیا ہے دیکھیں کہ نا بھائی تو اللہ کی جانب سے تو کوئی منع نہیں ہے عمر کی جانب سے منع اچھا اس کے لئے اور بھی روایات ہیں میرے عزیزوں تو یہ جو ہے اور قرآن مجید میں بھی آیت ہے بھلی جس عورت کے ساتھ تم متعکر ہو اس کی تنخواہ اس کو دے دو یہاں تک اس کو تنخواہ کہہ دیا مہر بھی نہیں کہا تو یہ قرآن میں اس کی حلیت ہے سنت میں اس کی حلیت ہے اور صحابہ نے واضح طور پر بھولا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے اس کو حرام کیا ہے عمر بن خطاب نے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے المسنف لعبد الرزاق السنعانی جز نمبر ساتھ چاب المکتب الاسلامی اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو میں صفحہ نمبر پانچ سو میں صفحہ نمبر ہے پانچ سو یہ حدیث ہے عبد الرزاق ابن جرائج سے وہ ابو زبیر سے روایت کرتا ہے وہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتا ہے اچھا ایک سچے آدمین ہے جابر کہتا ہے ایک سچے آدمین ہے مجھے خبر دیا ہے علی علیہ السلام کوفے میں صرف فرماتے تھے لو لا ما سبق من رأی عمر بن خطاب او قال من رأی بن خطاب اگر عمر بن خطاب کا اجتہاد نہ ہوتا اس نے اپنے اجتہاد سے متعک و حرام کیا لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِهِ میں متعکہ حکم دیتا اور پھر کوئی شخص کوئی شخص متعان زنا ہوتا ہی نہیں دنیا میں سوائے کوئی شقیب بدبختی کوئی جا کے زنا کر یہ کتاب شرح معانی الآثار حاوی کی ابو جعفر التحاوی الحنفی کی یہ جلل نمبر تین ہے چاپ عالم الكتب سن انیس سو چورانوے میں یہ کتاب چپی ہے اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سفر نمبر چبیس میں ٹونی سکس میں ملائزہ فرمائیے یہ سفر نمبر پہنچ پہ چیز یہ چبیس آگیا جی یہ حدیث نمبر ہے چار ہزار تین سو اٹھارہ ابن عباس نے فرمایا مَا کَانَتِ الْمُتْعَتُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ بِهَا حَاذِي الْأُمَّةِ متعق رحمت ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ نے اس امت پر رحمت کی متعق کی صورت ولولا نها عمر بن الخطاب عنہما زنا اللہ شقی اگر عمر بن الخطاب اس کو حرام نہ بندہ تو زنا کا دامن ہی بند ہو جاتا زنا کا سلسلہ ہی بند ہوتا صرف عشقیہ کوئی بدبخت ہوتے جو زنا کرتے پھر زنا کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ٹھیک ہے نا عبداللہ ابن عباس کا قول اور یہ سنت جو آیا اچھا اللہ آپ کی خدمت میں اللہ کو جزائے خیر دے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ متعہ جو ہے قرآن میں سنت میں جائز ہے اس کو عمر بن خطاب نے حرام قرار دی ہے اور جو سخص حلال کو حرام بنا دیتا ہے حرام کو حلال بنا دیتا ہے اس کا حکم اسلام میں کیا ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں